بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اس وقت میں موجود ہوں منار پاکستان پر اور یہاں پر آج نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو انتظامات ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں اور کرسیاں وغیرہ ساری لگا دی گئی ہیں اور جتنے بھی انتظاماتیں مکمل کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ کل شام سے یہاں پر کافلے آنا شروع ہو گئے تھے رات کو تو ان کے رہنے کے لیے یہاں پر خیمے لگائے گئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے کھانے پینے کا بھی یہاں پر فل انتظام کیا گیا تھا رات یہاں پر کافی رش تھا تو اس وقت تو جو رات کافلے آئے تھے وہ خیموں میں موجود ہیں تو ابھی تو یہ سارا جو بنا ہوا ہے ایریا یہ سارا خالی ہے کرسیاں بھی خالی ہیں تو اب عوام آنا شروع ہو گئی ہے ہستہ ہستہ سے اور یہ جو مینارے پاکستان کا ایریا ہے اس میں جو سارا جو ایریا اس میں مکمل کرسیاں لگا دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے سٹیج بنایا گیا ہے مینارے پاکستان کے پاس اور باقی یہ سارا ایریا خالی ہے یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں اور اس سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خیمیں لگائے گئے ہیں یہ جو رات کافلے آئے تھے ان کے لئے یہ خیمیں بنائے گئے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی یہاں پر کیا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کرسیاں لگائیں گئی ہیں اور لائٹوں کا جو ہے بہت زوردست انتظام کیا گیا ہے فلڈ لائٹیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہر جگہاں پر بینر لگائے گئے ہیں اور سیکیورٹی کا بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور روڈوگ پر بھی جو ہے لائٹنگ فل لائٹنگ کی گئی ہے تو لوگ اس وقت آنا شروع ہو گئے ہیں تو میاں صاحب یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ وہ آٹھ بجے یہاں پر پہنچیں گے اور عوام ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہے تو جیسے ہی یہاں پر عوام آئے گی آنا شروع ہو گی تو وہ آپ کو جو ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ دی جائے گی تو اس وقت کی صورتیال جو میں آپ لوگوں کو مزید بیٹ کیمرے سے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور مزید یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ آج حمیہ صاحب اپنے جو خطاب میں جو ہے کوئی اہم الانات بھی کریں گے تو وہ آپ کو لائیو دکھا جائے گا تو اس وقت میں آپ لوگوں کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کیا اس وقت انتظامات کیے گئے ہیں جی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مینارے پاکستان کے سامنے بہت بڑا سٹیج بنائے گیا ہے کہ بتا جاتا ہے کہ یہاں پر کم از کم ڈیڑھ سو سے دو سو افراد کے لئے جگہ بنائی گئی ہے سٹیج کافی بڑا بنائے گیا ہے اور یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ایریا اس میں جو ہے کرسیاں لگائی گئی ہیں اور آپ لوگ جانتا ہے کہ اس سے پہلے باقی جو پارٹی ہیں انہوں نے بھی یہاں پر جلسے کیے پی ٹی آئی نے کیے بہت بڑے جلسے ہوئے اور عوام کا سمندر تھا جہاں پر پنڈال فل تھا تو آج یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہاں پر کتنی عوام آتی ہے اور جسہ کامیاب ہوتا ہے یعنی یہ تو بارہ بجے تک بھی صورتیال جو ہے سامنے آ جائے گی کیونکہ عوام ابھی آنا شروع ہوئی ہے تو جیسے ہی عوام آئے گی پتا چلے گا اور انتظام جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑا انتظام کیا گیا ہے اور کافی زیادہ ایریا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کیونکہ پہلے بہت کامیاب جلسے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں پر اس وقت بھی عوام جو آئی ہوئے ہیں اس میں کافی جو شکھ روش ہے اور باقی عوام آ بھی رہی ہے تو جیسے ہی یہاں پر عوام پہنچے گی تو باقی جو صورتیال ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے لائیو دکھائی جائے گی تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجارت دیجئے اللہ حافظ